یوکرین کی فوج ہتھیاں ڈال دے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں روس نے پیش کش کر دی روس نے یوکرین کو مذاکرات کی مشروط پیش کش کر دی روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد یوکرین کے دارل حکومت کیف سمیت مختلف شہروں میں جنگی تیاروں کے حملے ٹینکوں کی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے ہر طرف جنگ کی تباہ کاریاں ہیں اور ایسے میں لاکھوں یوکرینی شہروں کی طرح وہاں موجود ہزاروں پاکستانی محسور ہو کر رہے گئے ہیں روس نے یوکرین کو مذاکرات کی مشروط پیش کش کی ہے اور روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج ہتھیار ڈال دے تو روس مذاکرات کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی عسکری کردار کو ختم کرنے کے لیے خصوصی فوجی اپریشن کیا ہے روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یوکرین کو جبر اور نازی اثرات سے آزاد کرانا چاہتے ہیں یوکرین کے شہری اپنے مستقبل کا آزادانہ طور خود فیصلہ کر سکتے ہیں مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں طبیب نیوز چینل